عزیز سادو کی کا مطلعہ وہ آپ کے سامنے اپنے قیادات کا اظہار فرمائے گا جب آپ اس کے بیان کو سنے تو آپ کے دل کے اندر یہ تک پیدا ہو جانی چاہیے کہ ہم بھی اپنے کچھ کو کو اصطیقہ بنائے گی آفرز محمد طیب الرحمن محمد طیب الرحمن محمد طیب الرحمن اما بعد فاعدو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفورا احد صدق اللہ العظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے اپنا قرآن ادار دیا اللہ کے نبی بیٹھے ہیں قرآن اتر رہا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے قل هو اللہ وآلہ اللہ ایک ہے اللہ دو نہیں اللہ تین نہیں اللہ چار نہیں گھلی گھلی میں مشکل کشا نہیں میرا کرتے گھلی کے اپنے حاجت روا نہیں ہوا کرتے اپنے ملک کے داتا اور غوثے آزر نہیں ہوا کرتے آؤ اس دنیا کے حاجت روا نہیں ہوا کرتے وہ آؤ لوگو جب تمہارا عقیدہ یہ ہوگا کہ قل هو اللہ وآلہ اللہ ایک ہے اللہ دو نہیں اللہ تین نہیں تمہارا عقیدہ یہ ہوگا اللہ تمہیں جنت کا مالک بنا دے گا اور جب تمہارا عقیدہ یہ ہوگا تو لا الہ الا اللہ بھی پڑے گا دنیا یہاں کا شرک اکبر بھی کرے گا لا الہ الا اللہ بھی پڑتا ہے ہر نواز کے بعد اس کے ہوں ہوں کے نعرے بھی لگتے ہیں لا الہ الا اللہ بھی پڑتا ہے نیوہ تین چشتی بریپار لگا رہے کشتی گنارے بھی لگا لیتا ہے لا الہ الا اللہ بھی پڑتا ہے ہوس اعظم عبدالخادر جلانی کو بھی مانتا ہے لا الہ الا اللہ بھی پڑتا ہے علی حجیری کو دھاتا بھی مانتا ہے وہاں لوگو یہ لوگ یہ دنیا کے لوگ نمازے پڑھو ہوجے رکھو حج کرو زکاة دے تو دنیا جہان کا جہان کر لے تو اعراق کے اندر جا کر جنگے لڑ کشمیر کے اندر جا کر جنگے لڑ علی حجیری کی قبر کر دوان کے لیے کھڑا ہو تم یہوں دین چشتی کی قبر کر دوان کے لیے کھڑا ہو آہ سننے اعراق کے اندر بھی تجھے جھوٹیاں پڑے گی پاکستان کے اندر بھی تجھے جھوٹیاں پڑے گی کشمیر کے اندر بھی تیرا ختلے آب ہوگا کیوں؟ کیونکہ تیرا اخیدہ تو زندہ حیو قیوم کو جھوڑ کر غریب نواز علی حجیری کو مانتا ہے بندہ نواز علی حجیری کو مانتا ہے ناتا علی حجیری کو مانتا ہے آؤ لوگوں جب تمہارا خیدہ یہ ہوگا تو نوازیں پڑھے لوزیں رکھ حج کر زکاعت دے تو دنیا جہاں کے نیک عمل کر اللہ تجھے سینہ اٹھا کے چہنم کا بھالن منا دے گا کیوں کیونکہ تو علی حجیری کو مشکل گجا مانتا ہے آؤ پہدور کی بات نہیں میرے علامہ حضرت پروپ علامہ احسان الہی زہین حافظہ رحمت اللہ علیہ آؤ ان کو کس بات پر شہید کیا گیا کس بات پر ان کو اپنے جسم جلی کروانا پڑا یہی دعوت لا الہ اور کوئی مشکل گجا نہیں اور کوئی حالی نواز نہیں اور کوئی غریب نواز نہیں اور کوئی بندہ نواز نہیں اور کوئی لطفال نہیں آؤ یہی دعوت دیتے دیتے میرے یزانی کو اپنے پیٹ کے اندر خنجر کھانے پڑے یہی دعوت دینے کریے میرے نبی کو تائف سے اندر مارے پڑی یہی دعوت دیتے دیتے حضرت بھلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے اپنی زمین پر لے گرف پڑا یہ دعوت مشکل دعوت ہے لیکن جو اس بات دعوت کو دیتا ہے کہ لا الہ اور کوئی مشکل گجا نہیں اور سنو جو اس بات کی گواہی دے گا کہ اور کوئی مشکل گجا نہیں آہ تیرے عمل جیسے بھی ہو اللہ دنیا جنمت کا مالک بنا دے گا حضرت بھلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتے ہوئے ہیں امیہ بن خلق آ جاتا ہے کہتا ہے اے بھلال تُو اللہ کو کیوں بکارتا ہے اللہ کو حجر نواز کیوں مانتا ہے اللہ کو غریب نواز کیوں مانتا ہے اللہ کو بندہ نواز کیوں مانتا ہے اللہ کو لیکھ پال کیوں مانتا ہے حضرت بھلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں اے امیہ اس لیے کہ یہ بزر یہ مطبع ہے یہ کچھ نہیں لے سکتے خورات کہہ رہا ہے یہ تو کچھ نہیں کر سکتے نہ یہ کچھ لے سکتے ہیں نہ کسی کو کسی سے رزق چین سکتے ہیں ہاں رزق چیننے کی بہت دور کی بات قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر کھانا پڑا ہو مکھی چھوٹی سی ہے وہ کھانا لے جائے یہ تو ایسے ہیں تمہارے تو ایسے مشکل کشاہ ہے تمہارے تو ایسے آجد رواہ ہے تمہارے تو ایسے غریب نواز ہے وہاں سن لو علی حجیری کو لے آؤ عبدالقادر جھنانی کو لے آؤ بھی ہوں دن چھسی کو لے آؤ پابے بھاول حق کو لے آؤ اس سب کو ملا لو ایک مکھی کھانا چین کر لے جائے آؤ سن لو وہ مکھی سے کھانا نہیں لے سکتے کیوں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے یہ تو خود مہدہ ہے یہ تو خود ڈنڈ بہنی ہے آؤ یہ تو مر چکے ہیں ان کو دنیا کا کیا علم لیکن کال کے مشرق کیلی کشتی پھنسی تھی سچے محمد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کال کے مشرق کیلی کشتی پھنسی وہ ملاد کو چھوڑ دیتے ملاد کو چھوڑ دیتے عزا کو چھوڑ دیتے خوبول کو چھوڑ دیتے سب کو چھوڑ دیتے ان سب کو پیجے کر دیتے وہ کہتے اے محمد کیا لگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری کشتیوں کو پار لگا دے اللہ ان کی کشتی کو پار لگا دیتا وہاں لوگوں جب ان کی کشتی پار لگ جاتی وہ تری پر آ جاتے خوشکی پر آ جاتے وہ دنیا جہاں کا شرک اکبر پھر کرنے لگ پڑ دے آؤ آج کا مصرف علی حجیری کو داتا ماننے والا یہ اے دن چشتی کو غوثِ آزم ماننے والا حبدالقادر جلالی کو اپنا مشکل کشاں ماننے والا وہاں لوگوں مولا ایلہ اللہ بھی پڑتا ہے یہ اے دن چشتی پر پار لگا دے کشتی کے نارے میں لگا لیتا ہے کال کا مجرک آج کا مجرک سے سیادہ فیصد پہتت سیسد زیادہ مجرک ہے کیوں؟ کال کا مجرک مشکل کے اندر اللہ کو بکھار کھا تھا مشکل کے اندر اللہ کو حاجد روا مانتا تھا مشکل کے اندر اللہ کو غوثِ آزم مانتا تھا مشکل کے اندر اللہ کو غریب نواز مانتا تھا آج کا مجرک مشکل کے اندر بھی اللہ کو حاجد روا نہیں مانتا اللہ کو غوثِ آزم نہیں مانتا اللہ کو غریب نواز نہیں مانتا یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑتا ہے ہر نواز کے بعد اس کے ہو ہو کے نعرے بھی نتے ہیں لا الہ الا اللہ بھی پڑتا ہے بھی اور تین سستی میری پار لگا رہا ہے کسی کے نعرے بھی لگا لیتا ہے نائی 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 نالہ بھی پڑھتا ہے مولا علی مسکر کشاہ اچہر خدا میری کسی پار لگا دینا کے نعرے بھی لگا لیتا ہے نائی نائی نالہ بھی پڑھتا ہے بابا شاہ جمال پتر دیر دتا رہا ہے لیکن قرآن کہہ رہا ہے لِللہِ مُلْقِسَ مَاوَاتُ وَالْعَدْ لِللول وَالْعَدْ کہتا ہے خران کہہ رہا ہے آسمان مناعے اللہ نے آج کا مشرف سے پوچھے خران نے کہا آسمان بنائے کس نے وہ کہے گا اللہ نے زمین بنائی کس نے کہا گا اللہ نے تجھے آس کس نے دیئے کہا گا اللہ نے تجھے پساں کس نے دیا کہا گا اللہ نے تجھے پاو کس میں دیئے کہے گا اللہ نے تجھے بولنے کے لئے زبان کس میں دی کہے گا اللہ نے تیرے جسم کا انت تجھے کس میں دیا کہے گا اللہ نے آؤ پھر تو کیا کہتا ہے دیتا علی حدیری ہے تیرے والا علی حدیری ہے تیرے والا بھی اوزی چیزی ہے آؤ تیرا عقیدہ اب وہ چھاہل سے بات کر رہا میں آؤ تیرا عقیدہ کال کا مشرق سب بات فیصد جیدہ مشرق ہاتھوں کیوں وہ مشکل کے اندر اللہ کو بکارتے ہیں آج کا مشرق مشکل کے اندر بھی اللہ کو نہیں بکارتا وہ اہلِ حدیثوں حضرتِ فرحال نزیدنا خطالہ عنہ امیعہ بن خلب جب پھولتا ہے کہ بالعال تو کیوں اللہ کو مانتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو نات ہے ملات ہے عصہ ہے حضور ہے ان سے مجھے کچھ نہیں ملتا یا تو خود مردہ ہے میں اس زندہ ہیو قیوم کو چھوڑ کر اس کو ماتھوں وہی بات آگئی آج کا مشرق کہتا ہے اور ہماری اللہ زندہ ہیو قیوم اللہ وہ سنتا رہی ان کی موڑتا رہی ہماری ان کے آگے ان کے آگے آؤ تو کہتا ہے وسیلوں سے اللہ سنتا ہے نہیں وسیلوں سے اللہ نہیں سنتا سنتا ہے تُو کا سہا دیکھو اتنا نہیں مورتا آہ تُو سے کہتا ہوں نبی تُو نید ثیک نہیں تھے بولو نید تھیک نہیں تھے آدمِ سانی تھےisters کہ غمبت ثیک نہیں تھے ہے آدمِ سانی تھے آؤ جب ان کو اللہ نے کہا آدب علیہ السلام اپنی قسطень کے اندر سب کو سا دھالیں محبیروں کو بھی جالیں فرماہ خُتے کو بھی جالیں خَنجید کو بھی جالیں سوبر کو بھی جھالے ان سب کو اپنی کسٹی کے اندر بھی جھالے جب بیٹا سامنے ہے بیٹا محبت باپ کی محبت جوش ماری کہنے لگے آہ بیٹا آہ میری کسٹی کے اندر بیٹا اس میں نے نہ کھار نہیں مجھے میرا درخت بچارے گا مجھے میرا پہاڑ بچارے گا مجھے میرا فلا بچارے گا مجھے میرا فلا بچارے گا آؤ جب نبی نو کا سامنے بیٹا غرق ہو گیا نبی نو نے دعا کی اللہ میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے اللہ اس کو بچارے اللہ نے بچایا نہیں بچایا کیوں اللہ نے کہا اے نو تو آج میں سالی ہے تو اپنی کسٹی کے اندر پتے کو بڑھا خنجین کو بڑھا سمر کو بڑھا سب کو اپنی کسٹی کے اندر بڑھا لیکن مجھے رکھ تیری کسٹی کے اندر نہیں بچیتا آؤ اب جو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے سیبر جندہ رکھے اوری سیبر موت دے و آخر دعوانا الحمدللہ ماشا ماشا